دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ کس طرح سے اپنے پیروں میں ہونے والے تبدیلیوں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جگر ٹھیک سے کام کر رہا ہے یا نہیں اگر نہیں کر رہا تو ان علامات کو دھیان سے سنیے گا آپ خود اس بات کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ آپ کے جگر کو کوئی بیماری ہے یا نہیں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات وہ یہ ہے کہ ہم جن علامات کا ذکر اس ویڈیو میں کریں گے ان سے آپ کو اس بات کا اندازہ ضرور ہوگا کہ آپ کا جگر بیمار ہے لیکن بیماری کی نویت کیا ہے اور اس بیماری کی صحیح تشخیص کیا ہے اور بیماری کا صحیح علاج کیا ہے یہ جاننے کے لیے آپ کو اپنے معالج سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے اپنے تمام ٹیسٹ ضرور کروائیں تاکہ آپ کو اپنی بیماری کا صحیح سے پتہ ہو لیکن آج کی ویڈیو میں ہم جن علامات پر بات کرنے والے ہیں ان علامات سے آپ ایک محتاط اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے جگر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو چلیے دوستو جان لیتے ہیں ان علامات کے بارے میں دوستو اگر آپ کی ٹانگوں کے نچلے حصوں پر ریڈ کلر کے یا بلیک کلر کے پن پوائنٹس سپورٹس یعنی کہ لال کالے یا بھورے تل ہو رہے ہیں تو یہ ایک ظاہری سی علامت ہے کہ آپ کے جگر میں کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے دوستو یہ جو ٹانگوں پر نشان بن جاتے ہیں ان کا مطلب ہے کہ جسم میں خون کا دوران اچھے سے نہیں ہو رہا اور دوران خون کا ٹھیک نہ ہونا جگر کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے دوستو ٹانگوں پر بننے والے تلوں کی نشان شگر اور کئی دوسری بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لیور پرابلم میں اس طرح کی نشانات دیکھے جاتے ہیں اور یہ ایک کومن سی سیمٹم ہے جو جگر کے مریضوں میں سب سے پہلے نظر آتی ہے اس کے علاوہ دوسری علامت بھی آپ کے بلڈ سرکولیشن کے ٹھیک نہ ہونے کے وجہ سے ظاہر ہوتی ہے اور اس علامت کو کہتے ہیں ویریکوس وینز ویریکوس وینز میں آپ کے پنڈلیوں پر اور ران کے پچھلے حصے پر شریعانوں کا گچھا سا بن جاتا ہے وینز اکٹی ہو جاتی ہیں نیلی نیلی اور ہری ہری رگیں ابری ہوئی نظر آنے لگتی ہیں دوستو یہ صورتحال دراصل لیور سورائسیس کے کیس میں نظر آتی ہے یعنی جب آپ کا جگر سکڑنے لگتا ہے تو یہ علامات ظاہر ہوتی ہیں اس کے بعد جو تیسری علامت نظر آتی ہے وہ ہے ایڑیوں کا پھٹنا یعنی کہ کریک ہیلز یہ علامت بھی آپ کے جگر کی خرابی کے طرف اشارہ کرتی ہے ایڑیوں کا پھٹنا دو چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے ایک وائٹامین بی تھری اور دوسرا اومیگا تھری فیٹی ایسٹس کی کمی اگر آپ کا جگر ٹھیک سے کام نہیں کر رہا تو ان دونوں چیزوں کی کمی آپ کی باڈی میں ہونے لگتی ہے اور اسی کمی کی وجہ سے آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگتی ہیں اب ہم ذرا یہ جان لیتے ہیں کہ جگر میں خرابی کی وجہ سے ان دونوں چیزوں کی کمی کیسے ہوتی ہے ہمارے جگر میں ایک فلوڈ بنتا ہے جسے ہم بائل کہتے ہیں اور بائل ہماری باڈی سے فیٹی ایسٹس کو جذب کرتا ہے لہٰذا اگر آپ کے جگر میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے تو آپ کے جگر میں بائل کی پروڈکشن بھی کم ہونے لگتی ہے اور فیٹی ایسٹس ٹھیک سے جذب نہیں ہو پاتے اور ہماری باڈی میں فیٹی ایسٹس کی کمی ہو جاتی ہے اور ان کے علاوہ بھی اور بہت سے فیٹ سولیبل وائٹامنز مسئلہ ان وائٹامن اے اور وائٹامن ای بھی جسم میں کم ہو جاتے ہیں اور یہ دونوں وائٹامنز آپ کی سکن ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو چوتھی علامت ہے اس میں آپ کے پیروں کے تلووں میں ہر وقت کھجلی رہنے لگتی ہے کھچاؤ رہنے لگتا ہے اور اس کے علاوہ پاؤں کے تلووں میں درد رہنے لگتا ہے اور کئی لوگوں کو تو پیروں کے تلووں سے آگ نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے جنہیں ہم فیٹ برننگ بھی کہتے ہیں ہر وقت ہیٹ سنسیشن کا احساس ہوتا رہتا ہے یہ بھی ایک کومن علامت ہے جگر کی خرابی کی اس کے علاوہ پانچویں علامت یہ ہے کہ آپ کے پیروں سے گندی بو آنے لگتی ہے جیسے ہی آپ نے بند شوز کو اتارا تو پیروں سے بہت گندی بو آنے لگے گی کیونکہ ہمارے جگر کا کام ہوتا ہے کہ وہ ٹاکسنز کو ہماری وڈی سے خارج کرواتا ہے لیکن اگر آپ کا جگر خراب ہے تو پھر یہ گندے فاسد مادے ہمارے جسم سے خارج نہیں ہو پاتے اور پھر یہ فاسد مادے ہمارے سکن کے ذریعے خارج ہونے لگتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارے پیروں میں سمیل ہونے لگتی ہے اس کے علاوہ جو چھٹی علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ٹانگوں پر اوڈیما ہونے لگتا ہے ٹانگوں پر اوڈیما ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا جگر ٹھیک سے کام نہیں کر رہا اوڈیما ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی ٹانگ پر کسی جگہ پر انگوٹھے سے یا انگلی سے دباؤ ڈالتے ہیں تو وہاں ایک گڑھا سا بن جاتا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہ گڑھا اپنی جگہ پر واپس بھی آ جاتا ہے اس کو اوڈیما کہتے ہیں اور یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے جو جگر کی خرابی ظاہر کرتی ہے دوستو اس کے بعد جو ساتویں علامت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے پیروں کے ناخنوں کی جڑ میں سفید رنگ کا نشان نظر آنے لگتا ہے جو چاند کی شکل کا ہوتا ہے یہ بھی ایک علامت ہے جو جگر کی خرابی کو ظاہر کرتی ہے اور یہ بھی پور بلڈ سرکولیشن کی وجہ سے ہی ہوتی ہے دوستو یہ تھیں وہ سات علامات جو جگر کی خرابی کو ظاہر کرتی ہیں جی تو دوستو جگر کی خرابی کو ظاہر کرنے والی علامات تو ہم نے جان لی ہیں اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارے جگر میں خرابی ہوتی کیوں ہے دوستو جگر خراب ہونے کی کئی وجہات ہو سکتی ہیں ان میں سے کچھ کا ذکر ہم کر لیتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ عطویات کا استعمال کرتے ہیں ان کا جگر بھی متاثر ہو سکتا ہے اور جو لوگ شراب کا بکثرت استعمال کرتے ہیں ان کا جگر بھی خراب ہو جاتا ہے جو لوگ کچھی سبزیوں کی سالات نہیں کھاتے بلکہ ہر وقت بازاری جنگ فوڈز کھاتے رہتے ہیں تو ان کا جگر بھی متاثر ہو جاتا ہے اور جو لوگ ہاف کک فوڈز یا پروسسٹ فوڈز کھاتے ہیں تو ان کا جگر بھی متاثر ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بہت زیادہ مٹھی چیزیں یا سفید چینی کھانے سے بھی آپ کو لیور ٹاکسیسٹی ہو سکتی ہے کیونکہ سفید چینی کا زیادہ استعمال جگر کی خرابی کا باعث بن سکتا ہے اس کے علاوہ پروٹین فوڈز کا بہت زیادہ استعمال بھی جگر کی صحت کو خراب کرتا ہے کیونکہ زیادہ پروٹین لینے سے ہماری باڈی میں نائٹروجن کی پروڈکشن زیادہ ہونے لگتی ہے اور ہمارے جگر پر بہت زیادہ لوڈ پڑتا ہے اور ہمارا جگر آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ جو لوگ کھانے میں بہت زیادہ مرچ مسالہ کھاتے ہیں یا بہت زیادہ آئلی فوڈز کھاتے ہیں اس وجہ سے بھی جگر کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے اور جگر کمزور پڑھنے لگتا ہے دوستو یہ تھیں کچھ وجہات جن کی وجہ سے آپ کا جگر متاثر ہوتا ہے جگر کمزور ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ جگر کی بیماریاں آپ کو گھیر لیتی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جگر کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ کارامت ثابت ہوگی ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک ضرور کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجئے گا